بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں موبین کا کیچن جس میں ہم بنا رہے ہیں گرین ٹی ویڈ گارلک جس کے لئے ہمیں اجزہ چاہیے ہوں گے چینی ہے ہم لوگ کے پاس دو چمچ اور دو علاچیں گارلک اس میں ہم لوگ ون انچ پیس ڈالیں گے گرین ٹی ہے سبس کہوہ اور پانی جو ہمیں ضرورت ہوگا جتنا ہم لوگ جتنے کپ ہم لوگ دو کپ ہوا بنا رہی ہوں ہم لوگ اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً دو کپ میں سے پانی ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں علاچیں ڈالوں گی کھوٹ کے ویورز میں نے اس میں علاچیں ڈال دی ہے اس کے بعد میں اس میں ادھرک کے پیسس ڈالوں گی جو کہ میں نے باریک باریک کٹنگ کیا ہے کٹ کر کے میں اس میں ڈال دی ہے اب اس کو جہاں میں اچھی طرح سے جوش آنے دیں گے تاکہ ادھرک کا جو پانی ہے وہ صحیح سے ادھرک میں نے اس لئے ڈالی ہے تاکہ اس کا جو فائدہ ہے جیسے کہ خانسی اگر اس سے نہیں ہوتی ہے خانسی اگر کسی کو ہو تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے خانسی ہم لوگ کے بہت اچھی ہو جاتی ہے جس کو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خاص کر جن لوگوں کو چربی ہوتی ہے چربی کے لئے بہت اچھی ہے اگر یہ کہوہ آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی چربی کم ہو جائے گی خاص کر جو لوگ موٹا میں پیٹ جن لوگوں کا ہو جاتا ہے ان کو اس کہوے سے بہت افاقہ ہوگا آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ایک سے دو مہینے کے اندر اندر بہت افاقہ ہوگا ریگولر اگر آپ یہ کہوہ یوز کریں گے تو جن ہی آپ لوگ گلاس میں ڈالیں گے ابھی اس کہوے کو کم از کم اس سے ادرک اور علاچی کو جو پانی میں جو میں نے ایڈ کر دیا اسے تقریباً میں پانچ منٹ کے لئے اسے پکنے دوں گی ویورز یہ دیکھیں اس کو اچھا سے ہم نے پانی میں جشانہ ہے تاکہ ادرک کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ ہمارے پانی میں جو آج ہے علاچی سے آپ کو پتہ ہے جیسا کہ حازمہ ہوتا ہے بہت اچھا اس کو تکمیل پکنے دیں ایک سے دو منٹ اور پھر ہم اس میں چولا بند کر کے ہم لوگ کہوہ آیڈ کریں گے یہ پانی سے ہے تکمیل ہم لوگ ایک کپ اب رہ گیا ہے اب اس میں ہم لوگ چولا بند کر کے کہوہ آیڈ کر دیں گے کہوہ ہم لوگ ایک چمچ ایڈ کریں گے تکمیل تکمیل ہم لوگ دھپ گیا ہے اس نے آپ کو دو منٹ کر کے لیے دیکھے ہم کی کالی کی پتی جا ہے وہ پانی میں حال ہو گئی ہے اب ہم اسے کپ میں شامل کریں گے کپ میں ڈال کے میں آپ کو اس کی فائدل وقت کھاتی ہیں کپ میں چھوہے کا کلر دیکھیں اب اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ کے اپنی مرضی ہے اپنے جس کی میں اپنی تو میں پاک ہورے گے سٹھ بعدن ت rivوال نے اپنی چینی وٹس کا پاک ہے تھی میں کام میڈے جنیا میں واہد ہے لندہ سٹھ پاک پاک ہورے گھلے کے چینی وٹس کا پاکھی خانت کا ٹھنڈ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے اس میں سینہ جن لوگوں کا بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے خانت کا ٹھنڈ ہے اس میں بہت اچھا ہے نسلے زکام کے لئے بہت مفید ہے اگر آپ کو یہ کہہ مرحبہ پسند ہے تو پلیس آپ کو یہ سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آپ پلیس اسے کلک کیجئے گا تھانکیو سو مچ